جی بلکل ڈی پیو ویہاری محمد عیسیٰ خان سکیرا کی قیادت میں لڈن پولیس کی جرہم پیش افراد کے اخلاب مسلسل کاروانیاں جاری ہیں ایس ای چو تھانا لڈن ریس حاجد نے ڈی ایس پی صدر میڈم روبینا عباس کی سرپرستی میں اپنے ٹیم اے ایس ای محمد وقاس گممن اے ایس ای رانا نوید اے ایس ای محمد ارشد سمیت دیگر کے ساتھ مل کر جرہم پیش افراد کے اخلاق کاروانیاں کرتے ہوئے دس لاکھ روپے مالیت کے چوری شدہ دس مورسیکل برامد کر لیے جبکہ اس کے علاوہ موویشی چور گینگ سے لاکھ روپے مالیت کے موویشی اور ڈالا بھی برامد کر لیا اس کے علاوہ ایس ای چو رائے ساجد کی سربرائی میں لڈن پولیس کا دو خطرناک ڈاکوں سے مقابلہ بھی ہوا جس میں دونوں ڈاکوں اپنے ساتھوں کی فائرنگ سے مارے گئے جبکہ اشتہاری ملزمان کے خلاف کاروانیاں کرتے ہوئے پولیس نے متعدد خطرناک اشتہاریوں کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا جبکہ ملزمان کے قبضے سے باری مقدار میں اسلا بھی برامد کیا گیا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی ایس پی مہدب ربینہ باس کا کہنا تھا کہ ڈی پیو ویہاڑی محمد عیسیٰ خان سکہرہ کی قیادت میں زلہ بار سے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف سخت کاروانیاں جاری ہیں اور زلے میں جرائم کی شرح میں واضح کمی آئی ہے جبکہ ایس ایچو تھانا لڈن رہ ساجد کا کہنا تھا کہ عوام کے جان و مال کو محفوظ برانے کے لیے تمام طرح وسائل بروئے کار لائے جارہے ہیں اور تھانا لڈن سے جرائم کے خاتمے کے لیے ہر مم لیکن کوش کر رہا ہوں دوسری طرف شہریوں کی طرف سے پولیس کی عالی کارکدیگی کو خوب سرہ جا رہا ہے